مجھتا اس نے اتنا بنایا دنیا پھر میں جتنا پانی ہے سارا پانی اپنے ہاتھ کے انگوٹھے میں لے لیتا ہے ایک کترامی نیچے رہی جاتا قومِ آب و سمود نے کہا منہ شرد منہ ہوا کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے اللہ نے جواب دیا قولم یرو ان اللہ اللہ ذی حلقہ ہم ہوا شرد منہ ہم تو ہوا کہا تمہیں پتا نہیں جس خالق نے تمہیں ہمارے محیم سے پیدا کیا وہ خالق کے کائنام نے تمہیں طاقت دی وہ کتنی طاقت والا ہے راہت میں مسئلہ ہو مسئیبت میں مسئلہ ہو مال ملے علم ملے طاقت ملے قوت ملے حنر ملے تو شیخی کی گھار ہو نہیں فیرون شیخی نے آ گیا کہنے لگا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے کون ہے بھول گیا اپنی وقت بھول گیا خدا کی بکر بھول گیا جس خدا نے تجھے سب خوش دیا چار سو سال تک تو سرد درد نہیں ہوا اس کو کیسی گزائیں تھیں بھول ہے چالیس سال تک اس کو درد سرد نہیں ہوا اور آجر پاہانے کی نہیں ہوئی اس کو کیسے ملائم گزائیں کھاتا ہوگا جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے ضباب دیا اللہ دھیل دیتے ہیں میرے بندے میری طاق آ جاؤ نبیوں کو بھیجے اب نبیریں تو علماء ہیں ماشاءاللہ پہلے ملتقے سالے حضرت مختصام آپ کو ملے ان کی قدر یہی کہ ان کا جو خزانہ ہے ان کے اندر اس سے مستفید ہو نبی معلوم لے لے ان سے یہ موقع محل کے مسائل لے لے ان سے روزے کے زکان کے تارمی کے مابان پر فروسیوں کے ساتھ رہنے کا کیا حکم ہے ان سے سیکھ لیں ایسا نہ ہو کہ شکری چونک گئی چھویا دانا اور کھیل سے اور پھر کیا ہوا کہ پھر پورے کے پورے ہم رہ جائے یہ نعمتیں ہیں نبی معلوم انہی علمہ سے ملے گا یہ ہمارے رہبر ہیں نبیوں کے بارے انہی کی برکت سے تو ہمیں دین ملا اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے نہ جائیں تو پھرون شیخی مار نے لگا راحت میں مست ہو گیا میں ہی تمہارا سب سے بارا پالا آر ہوں اللہ نے کہا کون ہے آج جو میرا مقابلہ کر سکتا ہے کیا طاقت تھی اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے سامنے شبطات کے دنیا میں جندت قائم کی ایک شہید نعمتیں ملیں خدا کو بھول گیا یہاں سے جتنا ذکر ہوگا وہاں سے اتنی ہی رحمتیں ہوگی اللہ نے جس حال میں رکھا اس کا شکر کرنا ناکدری نہ کرنا شبیل قدر میں سب کی محفیر کر دی جاتی ہے لوگ اللہ کہتے ہیں میرا عزت کی قسم میرا غبوبیت کی قسم میرا غروب شان کی قسم اے کوئی ہدایت چاہنے والا میں اسے ہدایت دوں اے کوئی مغفرت طلب کر میں والا میں اس کی مغفرت کروں اے کوئی بخشش کا طلب گار میں اس کو بخشش اتا کروں آوازوں کو آواز ہوتی ہاں پروس ملک سے کتام شاہے شاہے ہوئی ہیتر میں تو اس کی تباہ کا لیا آدھی دنیا کونی دنیا اس سے تباہ ہو گئی ہماری نئے نصرے کو ختم ہوتی جا رہی اے گھر اور کونی تو بھولگی بات ہیں مقدس جگہ مزدریں محفوظ رہی ہیں حرم میں محترم محفوظ رہی رہا جس نے ایزاند کیا ان کی لڑکیاں کے کامو ہو گئی نئے فیصل اس میں خرابی ہیں صرف ایک فیصل اچھا ہی ہیں کتنے لوگ ہیں جو تباہ ہو گئے تین بکتی میرا جانے کتنے لوگ مال سے بیمال ہو گئے ایک آدمی کا خون آئے محترم میرے بچے نے وہ تین بکتی کوئی گیم آتی ہیں اس میں میری ساری چہہداد آن گیا اس گارے پسینے سے باپ نے کمائے اوڑا اوپیسہ آج مسلمان چل کے مر رہا ہیں خودکشینے مر رہا ہیں اس کا مال حرام رسومات خرافات میں جا رہا ہے جس کو قرآن نے حرام کیا اس حرام میں مال جا رہا ہے کیوں؟ قرآن جانے لبی کی محلت چھوٹ گئی نبی کا جہج ہکر گیا نبی کا طریقہ کام ہکر گیا نبی کا مشن تر کر دیا نبی کی نائمی تبلیلی ذمہ داریا فارموش کر دی تو نہ لگنے کی جگہ مال امت کا لگتا ہوا لگنے رہا ہے یہ تو بہت سمندر کی طرح ہے زندگیا اگر راتوں میں سلسوں میں لگتی تو یہ نجانے کہاں کچھے گی اگر مال اہلِ علم پر اہلِ ذکر پر اہلِ تبلیل پر ماں باپ پر یدیموں پر رشن داروں پر دیواؤں پر سوال کرنے پاروں پر سوال نہ کرنے پاروں پر نہ لگا تو یہ مال رسومات اور خوافات نہ لگے گا یہ تو لگنے والی چیز ہیں کہینا یہ دول ادول تم میدہ دا بنیائی ملکم مال وقت یہ سمجھتا ہے کہ مال میرے پاس صدا رہے گا نا پھر ان کی حکومت صدا نہیں رہی شہدان کی جلدہ صدا نہیں رہی آمان کی وزارت صدا نہیں رہی کامروں کا خزانہ صدا نہیں رہا میرا اور آپ کا کیا مال کے حیثیت ہو سکتی یہ تو آپ کا میر ہے یہاں سے لیا یہاں جائے گا یہاں سے وہاں یہاں جانے والی چیز ہے جس مال کی زکاة ادا نہیں کی جاتی وہ حالی شریف کے حوایت ہے وہ مال قیامت میں صاحب کی شکل میں اس آدمی کے گلے میں کالا جائے گا وہ دستہ رہے گا وہ کہے گا یا اللہ ایک ہون سے بنا مسئبت ہوئی اللہ صاحب کو گویا ہی دیں گے صاحب کہے گا مالی مالی دنیاں بھی کہتا تھا یہ میری کوپٹری ہیں یہ میرا بندلہ ہے یہ میرا سونا ہے یہ میری چاندی ہیں وہ مال کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں تو انہیں زکاة نہیں دی تو آج میرے رب نے تجھ پر مجھے مسلط کیا ایک بھگونا و دھوند کا ایک کترہ بھی شام کا گر جائے گا مختصام کہیں گے کہ سارا دھوند نہ بار اللہ نے مال دیا زکاة نہیں دی تو باکستان ہوا مال دن دا صاحب مال پر آفات بلائیں مصیبتیں آئیں اور جس نے مال کی زکاة کی زادہ دے دیا مال پار اور مال والے کی لئے بادل وقت پورا ہو گیا ورنہ اس کا خبستہ کے واقعات حدیث پر بیان کیے گئے اگر یہ رات بھرے خیر و برکت والی ہے ایسا نہ ہو یہ خیر کا موکہ جیسے میں نے شروع کر کے عرض گیا ہمارے ہاتھ سے بھی کر جائیں من کا امبہ لیوتا و قدر خیران کہ لیوتا و قدر میں جو ادمی ایمان و احتساب کے ساتھ اللہ کے سامنے خرا ہوگا اس میں ذکر بھی ہیں نماز بھی ہیں تلاوت بھی ہیں دعا بھی ہیں سارے عملوں کو مجتمع کریں ایمان یقین کے ساتھ احتساب کہ اس پر بھی رابہ کو میری ضرور مفیلت کرے گا یہ یقین ہو آدمی اور احتساب ہو ان دو صفتوں کے ساتھ جو خرار ہوگا نادلے پشلے سارے پناہ اللہ اس کے معاف کر دے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس مبارک آم کو خصورت کریں